اسلام علیکم موسیقی سوات میں سیلاپ سے نقصانات پر سپا سالار برہم ہو گئے دریا کنارے ہوتل بنا کر غفلت برد ہی گئی ذمہ داروں کی گرد گھیرہ تنگ ہونا چاہیے اللہ اکبر آرمی چیف جنرل کمیر جاوید باجوا سوات میں سیلاپ سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے پہنچے میڈیا سے گفتگو میں آرمی چیف نے خوبصورت سیاحتی مقام پر نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے یاد دلایا کہ دوہزاد دس میں بھی ایسی ہی تباہی ہوئی تھی انہی مقامات پر دوبارہ تعمیرات کی اجازت دینے والوں کے خلاف کا روائی ہونی چاہیے ڈیمیج کافی ہوئے خاص طور پر کلام اور اترور کے علاقے میں کافی ہوئے بریجز بھی ڈیمیج ہوئے ہوتلز بہت تباہ ہو گئے لیکن اس میں سب سے پرشان کن بات یہ ہے کہ دوہزاد دس میں بھی یہاں سراب آیا تھا اور اسی قسم کے ہوتل برباد ہوئے تھے اور جنہوں نے الاؤ کیا ہے دوبارہ اس جگہ پر ہوتل بنانے کے لیے کوئی ایسی ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف تاکہ اندھا یہ نہ ہوگی اور ریفوت کے سربرا روازے کی آکے کلام تک کی روڈ چھے سے سات دن میں کھول دی جائے گی یہ ٹائم لگے گا ابھی یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ کام ہے کہ ہم نے یہاں سے کلام تک روڈ کھول لی ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے پندر دن میں کھولیں گے مجھے امید ہے کہ ہم چھے سے سات دن میں انشاءاللہ کھول لیں گے وہاں پہ جو مسئل مسائل ہیں وہاں پہ جو لوگ تھسے میں ہیں ان تک ہم راشن پچھا رہے ہیں اور جو بوڑے اور جو تورسٹ ہیں اور خواتین ہیں اور بچے ہیں ان کو ہم آن سے نکال رہے ہیں ابھی وہاں پہ کریسٹ سٹویشن نہیں ہے تو بہت اچھی اور ویلونگ رسپانس ہیں ہمارے لوگ جو ہیں جب بھی مصیبت ہوتی ہے تو ہماری قوم جو ہے وہ بیگ کہتی ہے آپ دیکھئے اس وقت بہت فلاہی دارے مختلف پولٹیکل پارٹیز نیوی، ہیئر فورس، آرمی، گومنٹ سب اپنے اپنے سینٹر کھولے ہوئے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا نے سلاب کے نقصانات کا مدعوہ کرنے کے لیے پوری قوم، فلاہی اور سیاسی جماعتوں کے جذبے کو سلام پیش کیا جی جناب یہ ہیں جی پاکستان کے سیاحتی مقامات اور ہم نے گزشتہ چند سالوں میں دیکھا کہ سیاحت کو خصوصاً اگر ہم کووٹ کے سالوں کی بات کریں تو بہت فروغ بلا مقامی لوگوں نے یعنی پاکستانیوں نے رکھ کیا اور اس کی وجہ سے آنن فانن ان علاقوں میں ڈیولپمنٹ بڑی تھی لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم بظاہر دیکھا جائے پاکستان یعنی پوری دنیا میں ہم انسومنیا کا شکار ہو جاتے ہیں ہم امنیجیا کا شکار ہو جاتے ہیں ہم غفلت کی نین میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں کوئی تباہکاری یا نیشنل کلامیٹی سکھاتی ہے وہ ہمارے لیے سائی زندگی کے لیے ایک میسج ہونا چاہیے یہاں پہ کئی مسائلیں دی جاتی ہیں جپان کا ہمیشہ حوالہ دیا جاتا ہے جو کہ ارتھ کو ایک کے حوالے سے جانا جاتا ہے وہاں پہ زلزلیں بہت زیادہ فیکونسی سے آتے ہیں لیکن پھر ان کی تعمیرات نے ان چیزوں کو ان انسائٹس کو اپنے اندر ایسے سٹرکچرز بنائے ہیں کہ اب وہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کے شوکس کو ابزورب کر سکے اس کو رزسٹ کر سکے اور دی آدھر ہینڈ جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دریا کے کنارے اس طرح کی کانکریٹ امارات کو بنانے دینا سب سے پہلے یہ بھی ایک غفلت کی نشانی ہے ہم کبھی بھی کوئی بھی سٹرکچر بنانے سے پہلے وہاں پہ ریسکیو کے حوالے سے نہیں سوچتے وہاں کے ممکنہ خطرات کے بارے میں نہیں سوچتے آپ کسی بھی جگہ جائیں اگر آپ بڑے کسی مال میں نہیں جا رہے تو ایک منٹ کے لیے اگر یہ خیال دل میں لے کے آئیں کہ وہاں اگر کوئی بھی امرجنسی ہو جائے وہاں آگ لگ جائے کوئی اور سیناریو ہو جائے تو وہاں سے فائر ایگزیٹس اور وہاں سے نکلنے کے راستے آپ کو نظر نہیں آئیں گے تو منحسل قوم یہ ہمارا ایک علمیہ رہا ہے لیکن ہم ہر دفعہ ایک کرائیسس کے بعد اٹ لیسٹ یہ سوچ سکتے کہ ہم کچھ سیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت عظم ریمان موجود ہیں باہر آ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اب ریلیف کے لیے انہوں نے کہا کہ تمام ہی لوگوں نے لبیک کہا ہے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف علاہی ادارے مختلف ادارے پاکف واج ڈپارٹمنٹس زلعی انتظامیہ سب سرگرم ہیں ان لوگوں تک زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچانے کے لیے آزم سے مزید جانتے ہیں اسلام علیکم آزم اسلام علیکم صدی اللہ جی آزم بہت شکریہ ہم آئے ساتھ موجود ہونے کے لیے کے پی کے کی صورتحال سے آگاہ کیجئے گا ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ وہاں جو سیاف پھسے ہوئے تھے کیا ان کی اپنے اپنے گھروں کے رکھ واپسی ممکن ہو پائی ہے جی بالکل آپ کو بتا دے چلوں کہ وہاں پہ جو ہے کیونکہ زمینی راستہ خاص طور پر بہرین کارام کا منکتہ ہو گیا تھا اسی طرح کمراد سے جو زمینی راستہ تھا تو وہ منکتہ ہو گیا حضرت پاک آرمی کے سپیشل ہیلیکاپٹر جو تھے ان علاقوں میں گئے تھے اور وہاں سے سیاہوں کو باعفاظت انہوں نے جو ہے ریسکیو کروا کے اپنے اپنے مقامات پر جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا تھا یہ تین چار دن تکی آپریشن جو ہے جاری رہا تھا گرشتر روز ڈیائی خانس کی بھی ریپورٹ آئی جہاں پہ اٹھارہ سیاہوں کو جو ہے بازیاب کروایا گیا تھا اسی طرح دیگر جو کمراد کے تھے وہاں پہ بھی پینتیس زائد کو جو ہے وہاں سے نکالا گیا تھا کمراد کے علاقے سے بہرین کلام کی بھی بات کرنوں تو وہاں پہ بھی زمینی راستہ جو ہے وہ منکتہ ہے تو وہاں کے بھی جو لوگ تھے ان کو بھی پاک آرہی ہیں کہ سپیشل ہیلیکاپٹرز نے وہاں سے جو ہے ریسکیو کروایا اور ابھی جو ہے جو ریسکیو کا عمل ہے وہ تقریباً جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اس وقت جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ریلی فور ریابیلیٹیشن کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے نوشیرہ کی اگر میں آپ کو ایکزامپل دوں تو نوشیرہ میں جو اس وقت جو دریا کی صورتحال ہے اس میں اس وقت جو ریلہ گزر رہے وہ ایک لاکھ سولہ ہزار نو سو کیوسک کا ریلہ گزر رہے جو کہ بالکل اب نارمل ہو چکا ہے یہ نارمل یہاں سے اسی طرح اس کا فلوت ہے اور اب ریابیلیٹیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ٹی سی نوشیرہ کے مطابق جو ہے لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانا شروع ہو چکے ہیں ان کے گھروں کی صفائیاں وغیرہ اس کا عمل ڈسٹرک جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے شروع کر دیا ہے تو یہ سیچویشن ہے کہ اب جو ہے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو جانا شروع ہو چکے ہیں بلکل سے آزم مجھے یہ بتائے گا کہ اس وقت کلام کو جانے والی روڈ کا بھی ذکر کیا جا رہا تھا جس کو کافی نقصان ہوا ہے کافی زمینی رابطے منقطع ہیں اور اس میں وقت لگے گا مجھے یہ بتائے گا کہ گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں مختلف ڈیمز کے اوپر بھی تعمیراتی کام شروع ہوا تھا کیا اس وقت کچھ اندازہ ہے کہ کیا یہ جو زیر تعمیر ڈیمز تھے ان کو کچھ نقصان ہوا ہے کچھ ہم اس طرح کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی اپ ڈیٹس ہیں مومن ڈیم کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو دو دن پہلے تک جب یہاں پہ وزیراعظم پاکستان شباز شریف آئے تو انہوں نے مومن ڈیم کا بھی وزیٹ کیا تھا پہلے وہ چار صدق گئے تھے پھر نشرا اس کے بعد پھر مومن ڈیم گئے تھے وہاں پہ جا کے ان کو اس بات کا بتایا گیا کہ جو سلاب تھا اس نے مومن ڈیم کو بھی ایڈٹ کیا ہے اور یہاں پہ بھی سلاب یہاں تک پہنچے جس پر وزیراعظم پاکستان نے تفسیری رپورٹ حکام سے طلب کر لی گیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہاں پہ سلاب کس طرح پہنچے اور اس جو دن تعمیر دیم ہے اس کو کیوں ہٹ کیا گیا ہے بلکل صحیح مجھے ہی بتائے گا آزم کے پاک افاج کے دستے اس وقت ریسکیو اینڈ ریلیف میں کوشاں ہیں سرگرم ہیں لیکن جس طرح کہ ہم سیاسی صورتحال جانتے ہیں اس وقت کی پی کے کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت یعنی مرکز سے آپسی کیا کوڈنیشن نظر آ رہی ہے کیا روابط ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مجموعی طور پہ یہ ساتھ مل کر اس پر کام کر پا رہے ہیں یا سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں سیاسی اختلافات ہم نے اس دیکھا کہ اس فلٹ کے ٹائم پہ بھی جو سیاسی اختلافات ہمیں نظر آئے ہیں جس طرح ہم یہی دیکھ رہے ہیں اور سب اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں اب جب وزیراعظم پاکستان جب آئے تھے یہاں پہ نوشیرہ اور چرسدہ میں تو سی ایم کے پی جو تھے ان سے انہوں نے ملاقات نہیں کی حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وزیراعظم پاکستان آ رہے ہیں تو سی ایم کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا پرسوں وزیراعظم پاکستان چرسدہ اور نوشیرہ آئے تو سی ایم وہاں پہ نہیں تھے گرشتہ روز جو ہے سی ایم ہمارے جو کے پی کے محمود خان انہوں نے چرسدہ اور نوشیرہ کا وزیٹ کیا تھا تو ایک ساتھ یہ وزیٹ ہونا چاہیے تھا لیکن افسوسنک بات یہ ہے کہ اس ٹائم بھی ہم ایک پیچ پر اپنی سیاسی پارٹیوں کو لے آنے میں ناکام ہی ہم دکھائی دے رہے ہیں اور ابھی بھی وہ ایک پیچ پر نہیں ہے اور الگ الگ اپنے دور پر یہاں پہ وزیٹ کر رہے ہیں علاقے سب کو ایک پیچ پر آ کر اس وقت جو ہے اپنی سیاسی اختلافات کو رد کر کے اور صرف متاثرین کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا لیکن انفرشنیل ڈی ایس ہمیں ہوتے دکھائی نہیں دیا بلکل صحیح آزم ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی اس وقت شہمن پی تی آئے عمران خان صاحب نے ایک بڑی کامیاب چیلیتان کی تھی جس میں وہ تقریباً ایک عرب پاکستانی روپے ریس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس اپ ڈیٹس ہیں کہ یہ رقم کس طرح خرچ کی جائے گی کس طرح سیلاب زدگان کی امداد ہوگی یہ دیکھیں تو اس کے بارے میں سپیسیفک ابھی تک کوئی صوبائی حکومت کو کوئی انسٹرکشن اس حوالے سے ابھی تک نہیں ملی نہ ہمارے پاس ترجمان کا اس حوالے سے بیان ہے کہ جو رقم عمران خان صاحب نے اکٹھی کی ہے جو جمع کی ہے جو فنڈس وہ کہاں پہ اور کس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا اس حوالے سے ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آزم ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بڑا اہم ایک کردار ہے وزیر آزم پاکستان کہ وہ تمام صوبوں کو تمام جو زلائی اور صوبائی انتظامیاں ہیں اس کو ایک پیچ پہ لے کے آئے ایک سنٹرل کمانڈ قائم کریں ہم بار بار اس پروگرام کے توسط سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بہت بڑا فقدان بہت بڑا گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے انسی او سی کی طرز کا ہمیں ایک سنٹرل کمانڈ یونٹ چاہیے لیکن اس کے باوجود جی تمام ادارے تمام انتظامیاں اپنے تئی کوششیں کر رہی ہیں یہ بہت بہتر ہو سکتی اگر یہ کوڈینیٹڈ مجموعی ایفرٹ ہو اس کے بارے میں مزید بھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سی بری